کہانی کے شروعات میں ہم ایک ینگ میریڈ کپل میٹ اور کیٹ کو دیکھتے ہیں جو نیو یوک میں اپنے نئے گھر میں رہنے کے لیے آئے تھے وہ دونوں اپنے نئے گھر سے اپنی شادی شدہ زندگی کی شروعات کرتے ہوئے بہت خوش ہوتے ہیں ان کے نئے گھر کو رینویشنز اور ریپیر کی ضرورت تھی اس لیے وہ اسے ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں کیچن کو ٹھیک کرتے وقت کیٹ کو کیبنٹ میں ایک مرا ہوا برڈ دکھائی دیتا ہے جسے دفنانے کے لیے وہ اسے باہر لے جاتی ہے پر تب ہی کھڑکی سے میٹ اسے آواز دیتا ہے جس سے اس کا دھیان میٹ کی طرف چلا جاتا ہے اور جب وہ واپس اس برڈ کی طرف دیکھتی ہے تو وہ برڈ غائب ہو چکا تھا ادھر بیکار کی چیزوں کو گھر سے باہر پھیکتے ہوئے میٹ کو دیوار پر کچھ عجیب سی چیز دکھائی دیتی ہے جسے کلیر دیکھنے کے لیے وہ وال پیپر کو پھار دیتا ہے وہاں اسے عجیب سے کی ہول والا ایک بڑا ست دروازہ دکھائی دیتا ہے اس دروازے کو کھولنے کے لیے وہ اس کبار میں سے اس دروازے کی چابی دھوننے لگتا ہے اور جیسے ہی وہ چابی اسے ملتی ہے وہ دروازہ کھولنے کے لیے اسے کی ہول میں ڈالتا ہے اور کیٹ کو آواز دے کر بلاتا ہے پھر وہ دونوں ساتھ مل کر دروازہ کھولتے ہیں تب ہی ہول کی طرف جانے والے راستے کی ساری لائٹیں اچانک ٹم ٹمانے لگتی ہیں اور اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے میٹ پاور کمپنی کو فون کرتا ہے وہ یہ کیٹ کو اس روم میں کچھ عجیب سا در محسوس ہوتا ہے اس لیے وہ بھی میٹ کی پیچھے چلی جاتی ہے اگلے دن ان کی لائٹ کی پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے پاور کمپنی سے ایک آپریٹر آتا ہے اسے یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ بیسمنٹ کے سارے وائرز کچھ عجیب طریقے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور دیکھنے میں بہت پرانے زمانے کے لگ رہے تھے جب میٹ اس آپریٹر کو لائٹ ٹھیک کرنے کے لیے کہتا ہے تب آپریٹر اس سے کہتا ہے کہ اس نے آج تک اس طرح کی چیزیں پہلے کبھی نہیں دیکھی وہاں سے جانے سے پہلے وہ آپریٹر میٹ کو بتاتا ہے کہ اس گھر کے پہلے مالک کا مہڈر اسی گھر میں ہوا تھا یہ شاکنگ نیوز سن کر میٹ اس گھر کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دیتا ہے ایک پرانے نیوز آرٹیکل کو پڑھ کر میٹ کو پتا چلتا ہے کہ مرنے والے کپل کا نام پال اور میڈلین شیفر تھا جبکہ سسپیک کی پہچان نہیں ہو پائی تھی اور اسے جان نام سے پکارا جاتا تھا میٹ ایک آرٹس تھا اس لیے وہ اپنے سکیچ پیڈ پر جان کی تصویر بنانے کی کوشش کرتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ آرام کرنے کے لیے میسٹیریس روم میں جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر ایک بوٹل شراب کی پی کر ختم کر دیتا ہے لیکن یہاں پر اسے ایک اور بوٹل شراب پینے کی اچھا ہوتی ہے کہ تبھی لائٹس ٹمٹے مانے لگتی ہے اور اچانک شراب کی ایک اور بوٹل اس کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر میٹ حیران ہو گیا تھا اس بوٹل کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ روم کسی بھی اچھا کو پوری کر سکتا ہے دوسری سائیڈ لیونگ روم کی لائٹس کے ٹمٹے مانے کی آواز سے کیٹ کی نینگ پوٹ گئی تھی وہ میٹ کو اپنے پاس نہ دیکھ کر اسے دوننے کے لیے اوپر کی طرف جاتی ہے وہاں جا کر وہ دیکھتی ہے کہ پورا روم نئی چیزوں سے بھرا ہوا ہے اور ان سب کے بیچ میٹ بہت ہی خوش دکھائے دے رہا تھا وہ کیٹ کو وین گوب کی قیمتی پینٹنگ دکھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ اس روم میں کسی بھی وش کو پورا کرنے کی طاقت ہے کیٹ اسے میٹ کا کوئی مزاق سمجھ کر ہنسی میں اڑا دیتی ہے پر اپنے ہزبنٹ کی گمبھیرتہ کو دیکھ کر وہ اسے چیک کرنے کے لیے ایک ہزار ڈالر کی وش کرتی ہے کیٹ کے مانگے ہوئے بیسوں کو میٹ پورے روم میں ڈھونگتا ہے اور وہ بیسے اسے مل جاتے ہیں پھر بھی کیٹ کو پوری طرح وشواص نہیں ہوتا ہے اور وہ دوبارہ ایک ملین ڈالر کی وش کرتی ہے پہلے کی طرح اس بار بھی انہیں پورند ایک ملین ڈالر مل جاتے ہیں اور وہ راتوں رات ملین ڈالر بن جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر کیٹ بہت در جاتی ہے اور اس روم سے باہر نکل جاتی ہے میٹ اس کے پاس جا کر اسے سمجھاتا ہے کہ وہ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ایک شاندار زندگی جیس سکتے ہیں پھر بھی وہ دونوں اکسانہ دن اس روم میں اپنی من پسند چیزوں کی وش کرتے ہوئے بتاتے ہیں ان کی ایک وش پر روم میں من پسند کپڑوں پر کیٹ میٹ سے پوچھتی ہے کہ آخر یہ روم ان کی ساری وشز اتنی آسانی سے کیسے پوری کر دیتا ہے لیکن میٹ اسے کہتا ہے کہ اسے ان سب باتوں کی چنتہ نہیں کرنے چاہیے اس طرح اگلے کچھ دنوں تک ان کی زندگی بڑی شان و شوقت سے گزرتی ہے ہر بار جب بھی ان کی کوئی وش ہوتی تو لائٹ ٹم ٹماتی اور ان کی ساری جھائیں بیسمنٹ میں بنے اس روم میں ترنک پوری ہو جاتی وہ دونوں راتوں رات میں اس خزانے کا جشن مناتے پارٹی کرتے اور ناچتے اگاتے ہوئے مستی میں دن گزار رہے تھے لیکن ان کی یہ چمک دھمک والی زندگی زیادہ دنوں تک انہیں خوشین نہیں دے سکی اور دھیرے دھیرے کیٹ کو اپنے اندر کی کمی کھلنے لگتی ہے جو کہ ان ساری چیزوں سے پوری نہیں ہو سکتی تھی میٹ کو اس کی فکر ہوتی ہے اور وہ اسے بچے کا ایک بیٹ گفٹ کرتا ہے جو اس بات کا اشارہ تھا کہ انہیں بچے کے لئے کوشش کرنی چاہیے لیکن کیٹ یہ دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے اپسٹ ہو کر گھر سے باہر نکل جاتی ہے کیونکہ پہلے ہی اس کے دو مسکیریج ہو چکے تھے تھوڑی دیر بعد کیٹ واپس لوٹتی ہے اور اس وشنگ روم میں جا کر ایک بچے کے وش کرتی ہے جب میٹ کو یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ کیٹ پر ناراض ہو کر کہتا ہے کہ بینہ اس کے سلاح لیے اسے بچے کے وش نہیں مانگنی چاہیے تھی اس بات پر دونوں میں کافی بحث ہوتی ہے کیٹ کہتی ہے کہ اس نے یہ شارٹ کٹ اس لیے اپنایا تاکہ مسکیریج یا لیبر پین کی تکلیف نہ جھیلنی پڑے وہ کہتی ہے کہ وہ دونوں اس بچے کے ساتھ بہت خوش رہیں گے پر میٹ اس بات سے اگری نہیں ہوتا اور اس بچے کو روم میں لے جا کر اس کے غائب ہونے کی وش کرنے کو کہتا ہے وہ دونوں اس روم میں جاتے ہیں پر کیٹ بچے کو غائب کرنے کی وش نہیں کر پاتی اور روتے ہوئے بچہ میٹ کے حوالے کر دیتی ہے پر گود میں بچے کو لے کر میٹ بھی ایموشنل ہو جاتا ہے اور وہ بھی اسے غائب کرنے کی وش نہیں کر پاتا اور بچے کو واپس کیٹ کی گود میں ڈال دیتا ہے آخر کار دونوں بچے کو اپنے پاس رکھنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور اس طرح دونوں رات و رات پیرنٹس بن جاتے ہیں سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ میٹ کی نظر اپنے ادوری ڈروائن پر بڑھتی ہے جس میں وہ جان کا چہرہ بنا رہا تھا اسے دیکھ کر وہ پھر سے اپنے ریسرچ میں لگ جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ سسپیکٹ مرڈرر ابھی بھی زندہ ہے اور کسی سائیکیٹرک ہاسپٹل میں موجود ہے ایک دوسرے نیوز آرٹیکل کے مطابق جان کا کہنا تھا کہ اس سے یہ مرڈر اس روم میں ہی کروایا تھا یہ جاننے کے ترند بعد ہی میٹ جان سے ملنے کے لیے نکل پڑتا ہے تاکہ اس سے اس روم کے بارے میں اور زیادہ جانداری حاصل کر سکے ہاسپٹل پہنچنے پر نرس اسے وان کرتی ہے کہ لاسٹ 45 سالوں میں نیوز ریپورٹرز کے علاوہ کوئی بھی جان سے ملنے نہیں آیا یہ سن کر میٹ خود کو بھی ایک ریپورٹر کے روپ میں پیش کرتا ہے آخر کار بوڑے ہو چکے جان کے ساتھ میٹ کی فیش ٹو فیس ملاقات ہوتی ہے اور وہ اس سے اس گھر اور خاص کر اس میسٹیریوس روم کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہت کے ساتھ جان اسے بتاتا ہے کہ وہ اس پل کا برسوں سے انتظار کر رہا تھا جب میٹ اس سے شیفر کو مارنے کی وجہ پوچھتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا پھر بات کو بدلتے ہوئے وہ میٹ کو جتنی جلدی ہو سکے اس گھر کو چھوڑ دینے کے لئے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ جس انسان کی اچھائیں پوری نہیں ہوتی اس سے زیادہ خطرناک وہ انسان ہوتا ہے جس کی ساری چھائیں پوری ہو جاتی ہیں اس کے بعد میٹ گھر لوٹتے وقت ایک گیس ٹیشن پر گیس ڈلوانے کے لئے رکھتا ہے پر جیسے ہی وہ اپنے والٹ سے پیسے نکالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے سارے پیسے ڈسٹ بن جاتے ہیں یہ دیکھتا ہے کہ وہ ترنت گھر پہنچتا ہے اور اس بات کو کنفرم کرنے کے لئے اس روم میں رکھے سارے پیسوں کو باہر پھینک دیتا ہے ساتھی وینگوک کی اس پینٹنگ کو بھی دروازے کے باہر رکھ دیتا ہے پھر ان ساری چیزوں کو ڈسٹ میں بدلتے ہوئے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ لوگ اس روم سے ملی کسی بھی چیز کو گھر کے باہر نہیں لے جا سکتے نہیں تو وہ ساری چیزیں ڈسٹ میں بدل جائیں گی میٹ گصے میں دیوار کو توڑ دیتا ہے تاکہ روم کی مستری کو جان سکے پر اس کے اندر اسے ارجی ہوئی وائیس کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا ان وائیس کو ٹریک کرنا میٹ کے لیے ناممکن تھا پھر وہ دیوار پر لگے کچھ وال پیپرز کو پھارتا ہے تو اسے وہاں اس گھر کا میپ دکھائی دیتا ہے جس میں اسے سارے وائیس کے کنیکشن کی جانکاری ملتی ہے اسی بیچ کیٹ بچے کو گودھ ملیے باہر کی طرف چلی جاتی ہے پر میٹ اسے یہ کہہ کر روک دیتا ہے کہ بچے کو باہر لے جانا سیف نہیں ہے وہ اسے اصل وجہ نہیں بتا پاتا کچھ دنوں بعد ایک دن بچہ کسی درد کی وجہ سے زور زور سے رونے لگتا ہے اور کیٹ سے نہیں سمجھتا تب میٹ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے بچے کو گودھ ملے لیتا ہے اور اسے چک کرانے کے لیے باہر نکل جاتا ہے پر کچھ ہی سیکنڈز میں وہ بچہ بڑا ہونے لگتا ہے اور جب وہ لوگ واپس گھر میں گستے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑا بچہ بن چکا تھا اس رات میٹ کیٹ کو بتاتا ہے کہ وہ رون ان کی ہر وشکوں پوری کر سکتا ہے پر وہ اس کی دی ہوئی چیزوں کو گھر سے باہر نہیں نکال سکتے برنہ وہ چیزیں پرانی ہو کر ڈسٹ میں بڑا جائیں گی یہ سن کر کیٹ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ان کا بچہ کوئی سامان نہیں ہے جسے وہ لوگ باہر نہیں لے جا سکتے اسے اپنے بچے سے بہت لگا ہوتا ہے وہ اسے اپنا بیٹا ہی مانتی ہے اور اس کا نام شین رکھتی ہے اگلے کچھ دنوں تک کیٹ شین کو گھر پر ہی پڑھاتی ہے اور اسے سمجھاتی ہے کہ وہ گھر کے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ باہر دینجرس جرمز ہیں جو اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں ایک دن جب کیٹ اسے پڑھا رہی ہوتی ہے تو وہ باہر جانے کی زد کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار بھی گھر کے باہر قدم نہیں رکھا اسے گھر کے اندر صرف دیوارے دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا لیکن کیٹ اس کی سیفٹی کے لیے اسے باہر نہیں جانے دے سکتی تھی اس لئے وہ ہر بار گھر کے اندر آتے اور گھر سے باہر جاتے سمیں دروازے پر تالہ لگا دیا کرتی تھی تاکہ شین گھلتی سے باہر قدم نہ رکھ سکے ایک دن اسے میٹ کا آرڈر دیا ہوا ایک پیکج ملتا ہے تو وہ اسے لاکر میٹ کو دے دیتی ہے پر گھلتی سے فرنٹ ڈور لگ کرنا بھول جاتی ہے میٹ کو پارسل کے اندر ایک برینڈ نیو گن ملتی ہے جسے وہ سمحال کر رکھ دیتا ہے اس بیچ کیٹ پیانو بجانے میں بیزی ہو جاتی ہے اور موقع کا فائدہ اٹھا کر شین چکے سے فرنٹ ڈور کی طرف پڑھتا ہے وہ باہر کی دنیا دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ تھا اس لئے اپنے ہاتھ کو دروازے سے باہر نکال کر تازی ہوا کو محسوس کرتا ہے کہ تب ہی کیٹ کی نظر اس پر پڑتی ہے وہ دوڑ کر اس کے پاس جاتی ہے اور اپنے بیٹے کو گلے لگا لیتی ہے اسے صحیح سلامت دیکھ کر کیٹ کو راحت ملتی ہے پھر میٹ اور کیٹ دونوں مل کر شین کو باہر جانے سے روپنے کے لیے پورے گھر کی کھڑکیوں میں لکڑی کے تختے لگا دیتے ہیں اس رات کیٹ کی نیند کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ شین اس کی بیٹ کے پاس کھڑا ہے اور وہ اس سے اس کے پاس سونے کی پرمیشن مانتا ہے پھر شین اس سے کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جسے سن کر وہ پیار سے اسے اپنے گلے لگا لیتی ہے شین کو اس کی باتوں سے تسلیم نہیں ملتی اور وہ کچھ سوچنے لگتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے کچھ دن میٹ اپنے گن سے شوٹنگ کی پریکٹس کرتا رہتا ہے ایک دن جب وہ پریکٹس کے بعد گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شین اپنے آرٹ سٹوڈیو کے اندر سنو گلوپ بنا کر کھیل رہا ہے وہ شین کو سکتی سے گیم چھوڑ کر جانے کے لیے کہتا ہے اس کی ڈانٹ سن کر شین کے ہاتھ سے سنو گلوپ گر کر ٹوٹ جاتا ہے دراصل میٹ نے ابھی تک شین کو اپنا بیٹا نہیں مانا تھا اس لیے وہ اس کے ساتھ بے رکھی سے بات کرتا تھا ادھر گلوپ ٹوٹنے کی آواز سن کر کیٹ ٹورنک وہاں پہنچتی ہے اور اپنے بیٹے کے ساتھ باپ جیسا بیہیو نہیں کرنے کے لیے میٹ سے بحث کرنے لگتی ہے اس رات گھر کے اندر چاروں طرف چکر لگاتے ہوئے شین کو ایک میپ ملتا ہے جسے فالو کر کے وہ بیسمنٹ میں پہنچ جاتا ہے جہاں اوجی ہوئی وائس کے بیچ مین پاور سوز تھا ان سب سے گزرتے ہوئے وہ آخر اس روم تک پہنچ جاتا ہے رات بھر پورے گھر میں لائٹس ٹمٹیماتی رہتی ہے پر میٹ اور کیٹ نید میں ہونے کے قارن کچھ نوٹس نہیں کر پاتے اگلی صبح جب میٹ کی نیم کھلتی ہے تو اسے اپنے بگل میں ایک نیا سنو گلوپ پڑا دکھائی دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ٹوٹا ہوا گلوپ کچھ دوری پر رکھا ہوا ملتا ہے اسی وقت لائٹس کو ٹمٹیماتے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور دورنت اپنی وائف کو جگاتا ہے دونوں روم کی طرف بھاگتے ہیں اور وہاں جا کر حیران رہ جاتے ہیں شین نے وش کر کے روم کے اندر ہی ایک بڑا سا آؤٹڈور ایریا کریٹ کر لیا تھا اب وہاں روم کی بنگ چھت اور دیواروں کی جگہ کھلا آسمان اور ایک بہت بڑا فورس تھا جہاں شین سنو مین بنانے میں بزی تھا کیٹ اپنے بیٹے کی بنائی ہوئی شاندار دنیا کو دیکھ کر خوشی سے ایموشنل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے جبکہ میٹ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اسے ہاتھ پکڑ کر واپس گھر کے اندر لے آتا ہے اس گھٹنا سے دونوں کی بیچ شین کو روم میں جانے اور کھیلنے دینے کی بات پر بحث ہونے لگتی ہے میٹ کہتا ہے کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے پر کیٹ کو ایسا نہیں لگتا ان کی بحث چلتی رہتی ہے کہ تب ہی فون کی گھنٹی بچتی ہے اور پرمیشن نہیں ہونے کے باوجود شین فون اٹھا لیتا ہے اور جلدی ہی میٹ اس سے فون چھین کر خود بات کرنے لگتا ہے دوسری طرف جان کی آواز سن کر اسے حیرانی ہوتی ہے شین سے بات کر کے جان کو پتا چل چکا تھا کہ ان لوگوں نے ایک بچے کی وشکی تھی ادھر کچن میں رکھے ایک دوسرے فون سے کیٹ ان دونوں کی ساری باتیں چپکے سے سن لیتی ہے جان اس سے کہتا ہے کہ شین کو باہر کی دنیا میں آزادی سے گھومنے دینے کے لیے اسے کیٹ کی زندگی کی قربانی دینی پڑے گی یعنی جب کیٹ مر جائے گی تو شین پوری طرح سے آزاد ہو جائے گا اور ایک نومل انسان کی درج جی سکے گا پھر اس کی عمر بھی نومل انسان کی طرح ہی بڑھے گی وہ میٹ کو یہ راز بھی بتاتا ہے کہ وہ بھی روم کا ہی دیا ہوا ایک بچہ تھا تب اس کی ماں نے اس کے باپ کو مار ڈالا تھا اور اسے بڑا کر کے خود کو مارنے کے لیے کہا تھا تاکہ اس کا بیٹا آزاد ہو سکے پھر وہ میٹ سے کہتا ہے کہ اس کے پاس دو آپشنز ہیں یا تو وہ کیٹ کو مار کر شین کو بچا سکتا ہے یا پھر شین کو مار کر کیٹ کو بچا سکتا ہے یہ ساری باتیں سن کر کیٹ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ گھر چھوٹ کر چلی جاتی ہے جس سے میٹ کو اس کی فکر ہونے لگتی ہے کیٹ خود کو مارنے کے لیے اپنی گار کا ایکسیڈنٹ کرنا چاہتی تھی پر وہ ایسا نہیں کر پاتی ادھر گھر پر شین کے ساتھ میٹ کا بیہیوئر پاگلو جیسا ہو جاتا ہے اور وہ اس کی ساری چیزیں پھینک دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا سٹوڈیو تک تحس محس کر ڈالتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہ شین کے لیے ڈینر تیار کرتا ہے جو کی کچھ دور رکھے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوتا ہے شین اس سے دھیر سارے سوال پوچھنے لگتا ہے جس سے چڑھ کر وہ شین کو بتا دیتا ہے کہ وہ ان کا اصلی بیٹا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے کوئی پیرنس ہیں اتنا ہی نہیں وہ غصے میں آ کر شین کو فرنٹ ڈور سے باہر نکال دیتا ہے پر شین ڈر کر واپس اوپر چلا جاتا ہے کچھ ہی دیر میں میٹ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ شین کے روم میں جا کر اس سے مافی مانگنے لگتا ہے پھر شین اسے سٹوری پڑھ کر سنانے کو کہتا ہے اور ساری رات وہ دونوں ساتھ میں سوتے ہیں جب گیٹ واپس گھر لوٹتی ہے تو ان دونوں کو ایک ساتھ سوتے دیکھ کر اسے بہت اچھا لگتا ہے اس رات میٹ اور گیٹ دونوں انٹیمیسی میں بیزی ہوتے ہیں کہ شین چھپ کر انہیں دیکھ لیتا ہے پھر وہ ان کے سونے کا انتظار کرتا ہے اور جیسے ہی وہ سوتے ہیں شین چھپ کے سے فرنٹ ڈور کی چابی چھوڑا لیتا ہے اگلے دن صبح میٹ اور گیٹ فرنٹ ڈور کو کھلا دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ شین باہر گیا ہوگا تب ہی گھر کے ایک الگ حصے میں شین کو دیکھ کر دونوں حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ شین اب جوان ہو چکا تھا لیکن اس کا دماغ ابھی بچوں جیسا تھا وہ اپنے پیرنٹس کی طرف گن پوائنٹ کر کے انہیں دھمکاتا ہے تو کیٹ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اسی بیچ میٹ شین کے اوپر کوت پڑتا ہے اور دونوں میں فائٹ ہونے لگتی ہے ادھر کیٹ ان کی لڑائی کی وجہ سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد میٹ اسے جگاتے ہوئے بتاتا ہے کہ شین کو گلتی سے گولی لگنے کے قارن وہ مر گیا اس خبر سے دکھی ہو کر کیٹ روتے ہوئے گھر سے باہر نکل جاتی ہے میٹ اسے تسلی دے کر واپس گھر میں لی آتا ہے جہاں ابھی بھی وہ اداس رہتی ہے ادھر دوسرے روم میں جہاں ان کی فائٹ ہوئی تھی اصلی میٹ خوش میں آ جاتا ہے اور پورے گھر میں اپنی وائف کی تلاش کرتا ہے کہ تبھی لائٹس کو پھر سے ٹمٹماتے دیکھ کر وہ برتے ہوئے اس روم کی طرف جاتا ہے اسے پورا یقین تھا کہ کیٹ اور اس کی شکل میں شین اندر ہی ہوگا ادھر کیٹ کو بلکل بھی خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ بیٹا ہوا آدمی میٹ نہیں شین ہے پر جلدی ہی اسے شین کے آئیس کھانے کی حیبٹ سے پتا چل جاتا ہے کہ وہ میٹ نہیں بلکہ اس کی شکل میں شین ہے ادھر اصلی میٹ اندر جانے کے لیے پوری طاقت لگا کر دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے آخر سارے وائرز کو پار کر کے وہ اس روم تک پہنچ جاتا ہے جو کیاو ایک جنگل تھا جہاں دھیر سارے انچے انچے پیڑ تھے وہاں جا کر میٹ کو پتا چلتا ہے کہ شین نے روم کا یوز کر کے اس جگل کو کافی بڑا کر لیا تھا اور وہاں انہیں کے جیسا ایک ڈپلیکیٹ گھر بھی بنا لیا تھا وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ شین نے اس کا روم کیٹ کو کڈنیپ کر کے اس ڈپلیکیٹ گھر میں رکھنے اور اکیلے میں اس کے ساتھ فیزیکل ہونے کے لیے کیا تھا یہ خیال آتے ہی اپنی بینی کو واپس پانے کے لیے میٹ اس جنگل میں دورتے ہوئے فائنلی اس ڈپلیکیٹ گھر کے اندر پہنچ جاتا ہے جہاں شین کیٹ کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے میٹ کو اندر آتے دیکھ کر شین پھر سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاتا ہے ادھر موقع پا کر کیٹ اٹھ کر بھاگنے ہی والی ہوتی ہے کہ ہالوے میں دو دو میٹ کو لڑتے ہوئے دیکھ کر وہ ٹھٹک جاتی ہے دونوں میں اتنی سمانتا تھی کہ وہ اصلی اور نکلی کے بیچ پہچان نہیں کر باتی اچانک ایک میٹ اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے پر وہ اسے دھکا دے کر خود کو چھڑا لیتی ہے اور شین کا نام پوکارتی ہے وہ اپنا نام سن کر اس کے طرف دیکھتا ہے پر اس کے دھکے سے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے زمین پر گرتے ہی وہ اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے ادھر میٹ اور کیٹ روم سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پر نکل نہیں پاتے کیونکہ شین نے روم سے ان کے اسی گھر میں بھنسے رہنے کی وش مانگی ہوئی تھی لاکھ کوششوں کے بعد بھی جب وہ لوگ گھر سے نہیں نکل پاتے تو میٹ رک جاتا ہے اور وہاں سے نکلنے کے لیے وہ کوئی اپائی سوچنے لگتا ہے کہ اچانک پھر سے وہاں شین آ جاتا ہے اور میٹ کو چاکو گھم کر ماں ڈالتا ہے پھر وہ کیٹ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ دراصل ان کے کلون تھے جبکہ اصلی میٹ اور کیٹ دوڑ کر روم کے باہر جنگل کی طرف بھاگتے ہیں اور انہیں پکڑنے کے لیے شین بھی ان کے پیچھے بھاگتا ہے میٹ اور کیٹ کے چکمہ دینے کی وجہ سے وہ اور بھی زیادہ غصے میں ہوتا ہے اصلی گھر میں پہنچتے ہی شین میٹ پر اٹیک کر دیتا ہے پر میٹ اسے اپنے ساتھ کھینچ کر گھر کے باہر لے آتا ہے اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر شین واپس دروازے کی طرف بھاگتا ہے پر اس کے اندر گھسنے سے پہلے ہی کیٹ دروازہ بند کر لیتی ہے شین ممی کہہ کر اس کو پکارتا ہے اور کیٹ گھر کے اندر سے اسے بورا ہوتے ہوئے دیکھتی رہتی ہے دیرے دیرے اس کی باڈی گلنے لگتی ہے اور انت میں وہ ٹسٹ میں بدل جاتا ہے اس کی گلتیوں کے باوجود کیٹ اس کی مٹے کو ہاتھ میں لے کر بہت روتی ہے کیونکہ اس نے اسے اپنا بیٹا مان کر کافی سمیہ اس کے ساتھ بتایا تھا پھر میٹ اس کے پاس آتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا کر اپنا درد پم کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مہینے بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر میں سیٹل ہو جاتے ہیں اور سکون سے رہنے لگتے ہیں پر تھوڑے ہی دنوں بعد کیٹ ڈرتے ہوئے اپنا پریگننسی ٹیسٹ کرتی ہے اور ریپورٹ پوزیٹیو آتی ہے وہ بہت علچن میں دکھائی دیتی ہے کیونکہ اسے پتا نہیں ہوتا کہ وہ بچہ میٹ یا شین میں سے کس کا ہے حالات پہلے سے بہتر ہونے کے باوجود اسے لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی اس روم میں ہے کیونکہ لائٹس پھر سے ٹمٹی مانے لگی تھی اس سٹوری میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ مینٹ اور کیٹ روم کی دی ہوئی دولت کے نشے میں پوری طرح سے اندے ہو جاتے ہیں وشیس کوری کرنے کی جادوی شکتی کے ملنے سے وہ اپنی خواہشوں کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی لاپرواہ ہو جاتے ہیں یہاں تک کی کئی مسکریج ہونے کے بعد بھی وہ روم سے ریڈی میٹ بچے تک کی خواہش کر بیٹھتے ہیں ان کے نئے اپارٹمنٹ میں لائٹس کے ٹمٹی مانے سے یہ کنفیوجن بنا رہتا ہے کہ یا تو وہ ابھی تک اس مستیریس روم میں ہیں یا بلڈنگ کے کنسٹرکشن میں کوئی گھڑ بڑی ہے ٹھیک اسی طرح کیٹ کی پلیگنسی بھی ایک کنفیوجن رہتی ہے کہ وہ بچہ میٹ یا شین میں سے کس کا ہے کیونکہ اس گھٹنا سے ایک دن پہلے میٹ اور کیٹ کے بیچ انٹیمیسی ہوتی ہے اور اس ڈپلیکیٹ گھر میں شین بھی اسے سیکشولی اسولٹ کر چکا ہوتا ہے اس طرح یہ کہانی نہ صرف وش پورا کرنے والے روم کے ارد گرد گھومتی ہے بلکہ یہ سوال بھی چھوڑ جاتی ہے کہ آخر کیٹ کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا باپ کون ہے میٹ یا شین